اندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے سوشانت کے موت سے جڑی ہوئی کیونکہ سوشانت کی بینک ڈیٹیل سے ایک اور خلاصہ ہوا ہے خلاصہ ہوا یہ ہوا ہے کہ سوشانت کی بہن پریانکہ سوشانت کے بینک کی نومینی ہے اور سوشانت میں اپنے کریئر میں ساٹھ کروڑ روپے کمائے تھے جس سے سوشانت نے تین کروڑ روپے ملاڈ میں پلوٹ کھریدا تھا اور یہ پلوٹ انکیتہ نوکھنڈے کے نام سے تھا سوشانت کی موت سے پہلے تک ان کے ایکاؤنٹ میں تین کروڑ روپے تھے سوشانت نے ساٹھ کروڑ روپے کمائے تھے ان کے بینک ایکاؤنٹ سے یہ خلاصہ ہوا ہے اور اس پورے کے پورے ایکاؤنٹ میں جو نومینی کا پتہ چلا ہے تو سوشانت کے بہن کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ اس ایکاؤنٹ میں نومینی تھی تین کروڑ کا ایک فلیٹ انکیتہ کے نام پر بھی انہوں نے خریدا ہے ساٹھ کروڑ پر انہوں نے اب تک انڈسٹری میں جو انہوں نے کام کیا اس کے دم پر کمائیا اور ساتھی جو نومنی ہے ان کی بہن ہے اور سوشاند کی موت سے پہلے ان کے ایکاؤنٹ میں تین کروڑ روپے بھی تھے یہ جانکاری مل رہی ہے تو سوشاند کے بینک ڈیٹیل سے ایک اور بڑا خلاصہ ہو رہا ہے شیکھر سومن صاحب ہمارے سے جڑ چکے ابھی نیتا ہے اور مخر ہے اس پورے پہلو پر سوشاند کی موت کے بات سے شیکھر سومن صاحب زین دوستان پر سواغت ہے اور بینا دیر کیے سوشاند کی موت اور اب تک جو بھی کڑیاں جڑتی آئی ہے کیا سمجھ میں آرہا ہے ہمیں بھرمیت کیا جا رہا ہے ہٹکایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یا تو ہم بھرمیت ہو گئے ہیں اتنی قسم کی خبر ہے اتنے سارے تتھے اتنے سارے سراغ اور اتنے سارے ہائپوتیسس اور اتنے سارے جس کو کہتے ہیں اٹکلے لگائی جاری ہے کیاس لگائی جاری ہے پریزمشنز ہیں بہت طرح چیزیں ایک تار کھلتا ہے ایک کڑی کھلتی ہے اس کو تھوڑا دور آگے تک لیا کے پھر کوئی اور سراغ کوئی یہ ہم تو صرف اس لئے آگے نکلے تھے جو ہمیں دکھا اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ حقیقت رپیٹ ہو رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے شروع سے یہ آواز اتھائیر کہا کہ یہ ہومیسائیڈ کا کیس ہے اس لئے صرف جس طرح کا سوشان انسان تھا وہ ہمیشہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا جو پہلے میں مانتا نہیں ہوں کہ وہ بائی پول ہوتا پھرستہ اور تھا بھی اور کرتا بھی تو ایک سوشائیڈ کا نوٹ ضرور لکھے جاتا بہرہ اس کے بعد وہ منی لانڈرنگ منی امبیزرمنٹ منی فروڈ اور ریو پارٹیز اور پیڈو پیلیا اور نہ جانے کیا کیا پھر سٹیٹ پولیس کے لڑائی سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے جانے کدھر کدھر وہ ڈرکس کی اور چلا گیا ٹھیک ہے ڈرکس بھی ایک مسئلہ ہے اور ایک روگ ہے جس سے ہم لوگ بہت دنوں سے گرسک رہے ہیں پر جس مددے کو ہم لے کر نکلے وہ کہاں وہ جس کی ہم مانگ کر رہے ہیں اگر ہر روز نئے نئے اس طرح سے نگل کے آئیں گے تو ہم لڑائی کس بات پر لڑے گے کس چیز کے لئے ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہتیارہ کون ہے اس کے پہچان کیجئے اور میں نے شروع سے آباز اٹھائی کہ جو دشا کی جو ہتیاں ہوئی ہے تفاکتیت ہتیاں جو ہوئی ہے اس کا اس سے سمبند ہے کیونکہ یہ صرف محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ دو ہتیاں اس طرح سے ہوئی جو لوگ یہ دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں کو آتمتیا قرار کیا جا رہا ہے کہ دونوں ہتیاں ہیں پرتیت ہوتی اب واپس اتنا دنوں تک ایک ٹی وی سوپ آپرا کی طرح گھومتے ہو جس کے کئی ٹریکس کھولے رہتے ہیں ہم واپس اسی پہ آگئے دشاں پہ جو میں نے بہت آباز اٹھائی اور جنت کا نیا آباز اٹھائی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اور اب ہم واپس وہاں پہنچے اب پھر سے کوئی نیتا آئے ہیں انہوں نے پھر سے کوئی نیا بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ اس میں ایک دھور تردار بھی ہیں جو اس کے پرتک سپرمان ہیں جو چشمدید گواہ ہیں سریمہ افیشی ایویدنس ہے تو نبی دنوں سے چھپ کیوں تھے میرا تو یہ پوچھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے کون ہے سر شکر جی کون ہے وہ جو دشا کے پورے مدے پر بھی بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ نتیش دانی بار بار کہہ رہے ہیں کہ سچ سامنے آئے گا ان کے بوائی فرنڈ سے پوچھئے زی میڈیا سے انہوں نے بات کی پر پوچھئے کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں میری یہ بڑی حیرتنگیس بات ہے آپ کو معلوم ہے آپ بتا دیجئے ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہم وقت کیوں برباد کر رہے ہیں ویسے ہی ہم نے بہت وقت ضائع کیا تارے سبوت تتھ جو بھی سراغ جتنے بھی تھے وہ سب مٹا دیے گئے ہیں مٹایا جا رہے ہیں آپ وقت کیوں لگا رہے ہیں آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو اسے بتائی بلکہ آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا بلکہ تکتھیوں کو چھپا رہا اپنے آپ نے گناہ ہے اور آپ نے اگر نیشنل ٹیلیویشن پر آکے کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے اگر وہ روہن نہیں ملتا ہے یا جو بھی ان کا نام ہے تو کیا آپ یہ ہمیں نہیں بتائیں گے ہم اس بات پر انتظار کریں کہ وہ کب پکڑا جائے گا کب آئے گا اور کب پوبولے گا یعنی شکرتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے چہرے وہ صرف راجنیتی کر رہے ہیں یہ تو سب راجنیت ہو ہی نہیں ہے افسوس کی سوشاند کا جو معاملہ ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے اس کا اپران کر لے آگیا ہے اور ہم سب گمراہ ہو گئے تمام جنتہ مطلب آپ سوچ لیجئے 130 کروڑ لوگ ووش پر ساتھ لوگ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ضرور ملے نفتے دنوں سے اوپر ہو گیا ہیں کتنا اور انتظار کریں ہمارا بھیر کا باندھ ٹھونٹ رہا ہے ہم صرف ایک بات سے ڈرڈز بڑھ پھالی گالی جو بھی ہے یہ ہو رہا ہے یہ سب دھمیت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے انڈسٹری کو ساتھ کرنا چاہیے ایک نیکسٹس بیش بہت باش لوگ ہیں جو مافیا گری کرتے ہیں لوگوں کو پرداریت کرتے ہیں وہ سب صحیح اپنی جگہ پہ لیکن یہ سب بات میں تے کیا جائے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ان کی حتیہ کیسے ہوں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان حتیاروں کو پکھڑیے اور سلاکوں کے پیچھے ڈالی بات میں ہم ان سب چیزوں پہ نٹھیں گے یہ تھالی ہے یا پیالی ہے یا دالی ہے یا گروالی ہے وہ بات میں کریں گے اس کے لئے بہت وقت ہے اچھا کیا نیپوٹیزم سے جو شروعات ہوئی کیا اسے چھوڑ دیا گیا کیا اسے چھوڑ دیں سشانت کیا نیپوٹیزم کا شکار نہیں ہوئے کیونکہ یہ کہا گیا تھوڑی بدلی گئی ہر وقت جو ہے ڈائی ورزن دکھا نیپوٹیزم کے بعد ڈرکز پہ آگئے پیسو کی لیندین پہ آگئے یہ وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹوئر کہتے مطلب جانا تھا جاپا نا تونچ گئے چین اور کہاں کہاں سے گھوم کے ہر وز مہاریٹیو آپ کیسے بدل سکتے اگر میں ہی ایک 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 سکرپ دی جاتی ہے جس کی شروعات یہاں ہیں انت یہاں ہیں اور بیچ میں مجھے اتنا بھٹکا دیا جائے تو مجھے سمجھتے آگا کہ یہ پڑکتا ہے میرا کردار کیا ہے کیا کہانی ہے وہ ڈرنٹ میں بھی ایک سرہ ہوتا ہے جس کو پکل کے ہم آگے بڑھتے ہر روز ایک نہیں کہانی کہانی کے اوپن میں آتی جو پندر پندر دن رکھ چلتی ہے دس دنوں تک اور ہر بار یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج ہم یہ بتانے والے ہیں آج مجازن کرنے والے ہیں اور خودا پہاڑ اور نکلی چویاں ہر روز ہوتا جھوٹے موٹے یہ جو ٹوٹ پونجیے سے پیڈلرز ہیں جو بچارے ڈیڑھ دو ہزار کے لیے سب در رہیتے خرید بھرو وہ پکڑ کے ہمارے سامنے رکھ دیئے جاتے پکڑو ان کو پہلے پکڑ دینے چاہیے ہیں ان کو تو آپ کبھی بھی پکڑ کرتے ہیں ہم پہرے ہتھیاروں کو یہ دیر ہزار والے چرم گائے والے یہ نشیدیوں کو نہیں ان کو آج مجازن پکڑ دے رہنا یہ پکڑ کے بھی اندر چھوٹ دو آگے بڑھو مددے پر آ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومبائی پولیس جو جانچ کر رہی تھی اور اب سی بی آئی جو انویسٹیکٹ کر رہی ہے اس پر بھی آپ کو سٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور کچھ آنا چاہیے لیکن سی بی آئی کی غلطی اس بات پر نہیں کہ وہ بہت دیر سے آئی سی بی آئی کو وقت نہیں دیا گیا سی بی آئی کو شاید ابھی 23-25 دن ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسا لیکن کبھی کوئی چابی والا آ جاتا ہے کبھی کوئی بیگ لے کے بھاگنے والا آ جاتا ہے کوئی نقاب کوش نڑکی آ جاتی ہے کبھی وہ دیبیش آ جاتا ہے کبھی سندیپ آ جاتے ہیں کبھی نیرہ جا جاتا ہے اب تو مطلب ایک حجوم ہو گیا ایک تو کاروا بن گیا ہے اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کون کہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے کس نے کیا 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 بولا یہ ساری تحامی تو اُلڑا دی گئی ہے کیوں نہیں ہم صرف ایک چھا میں چلے یعنی شیکھر جی اگر اس کو آپ کے لحظے میں سمجھیں تو کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے سوشاند کو سوشاند کا استعمال کر رہے ہیں پبلیسیٹی کے لیے بلکل کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں پبلیسیٹی کے لیے اور اپنی دکان چلانے کے لیے اور اس میں ٹیلیویشن چینلز بھی شامل باپ کیجئے گا اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہر روز اپنے دکان کا شٹر اوپر کر کے کچھ بھی الائی بھلائی دکھاتے رہتے ہیں کچھ بھی بولتے رہتے ہیں کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اب تو یہ ہو گیا کہ میڈیا میں ہی ہے جو ایک آپس میں ایک کیامیرادیری تھی ایک دوستانہ تھا ایک سمجھ تھی ایک سمجھداری تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب تو آپس میں میڈیا ہے دوسرے پر توہمت لگا ہے اور اس بات کون سا بڑا پن ہے کہ میں نے پہلے بتایا ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہمیں انٹریسٹڈ نہیں ہے کس نے بتایا پہلے یا دوسری نمبر پہ ہم جس بات کو لے کے نکلے تھے جو یہ جنگ ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت جو ہے جذبات اس پہ ہم نے نیویش کیا ہے تو آپ ہمیں ہر جگہ کیوں بھٹکا رہے ہیں ایک دشا چلیے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی کہانی تو مت بتائی اس دن جس دن کوئی سراغ ہاتھ ملگی اس دن بتائی ہمیں جہاں نہیں کہ کون سی گاڑی آ رہی اچھا شیکھر جی شیکھر جی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ بھی ایک دم مخر رہے اور سشانت کے موت کے سچ کو تلاشنے کے لئے لگاتار آپ نے کہا بھی کنگنا بھی انہی سپورٹ میں تھی کنگنا بھی اسی دشاں میں بات کر رہی تھی کہ سشانت کے موت کے سچ کو سامنے آنا چاہیے لیکن کنگنا سشانت کے ساتھ ہوتے ہوتے کنگنا بنا مہراشت سرکار ہو گیا ڈرگز کنگنا کے ساتھ سر وہ آپ کے گھر تک بھی بات پہنچ گئی اسے کیا دیکھتے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ راج نیت ہے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا اس کو ہر دشا موڑا جا رہا ہے ادھر ادھر اور مدے کو کھسکا دیا گیا سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں کس کو چھپا رہے ہیں کس کو بہکا رہے ہیں کس کو برمیت کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم اب بہتنے والے نہیں بکر بکر سی دھو دھگیم ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ آپ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کی ہم سب کی پروفیشنلی ہم لوگ ساتھ ہو نہ ہو دوستوں دشمن ہو لیکن اس وقت سب لوگ ساتھ ہو کے ہمیں صرف ایک دشا جانا ہے اور ہمیں پتہ لگانا ہے کس سوشاند کے ہتیارے کون ہیں بس اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں دیکھیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے شیکر جی مجھے یاد ہے کہ زی ہندوستان پر ہی آپ سب سے پہلے بیٹھ کر آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا سوشاند کے موت کے سچ کو جاگر کرنے کی پہل کو آپ نے بہت آگے بڑھانے کی بات کہی تھی اور آز زی ہندوستان پر بیٹھ کر ہی آپ بے باقی سے یہ باتیں پھر سے کہہ رہے ہیں اس لئے میں ایک بات اور سمجھنا چاہوں گا سر سوشاند کی موت کو لے کر کم سے کم اگر یو پی اور بیہار کے لوگوں کی بات کریں تو ان کا سینٹیمنٹ ایک الگ لیبل پہ جڑا اب ایسے میں ڈرگز کو لے کر بولی ووڈ دو فار ہو گیا بھوچ پوری بنام بولی ووڈ بھی کہانی ہو گئی جیابچن کا ایک انڈیویجیل لیبل پہ جو سپورٹ تھا وہ سوشاند کو لے کر ہم نے نہیں سنا لیکن ڈرگز کے اینگل پر اور انہوں نے بہت ساری باتیں بول دی یہ کیا تھا اسے کیسے دیکھے ہم دیکھیں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بولنا ہے اور خاص طور پر آپ اگر سانسد ہیں تو ہر چیز پر بولیں کیونکہ آپ کو بولنے کے لئے پرائٹ فارم دیا گیا آپ کسی چیز پر سیلیکٹیو ٹاپکس پر نہیں بول سکتے یا تو آپ بلکل خاموش رہیں یا تو آپ ہر چیز پر بولیں اس طرح نہیں کہ جو آپ کو سوٹ کریں اب جیہا جی ایک بات میں یہاں پر بہت سپش کرنا چاہتا کہ جتنے لوگ ہیں بہت سمماننی ہیں ہم بچپن میں بھی جب ہماری تقرار ہوتی تھی پتا جی سے یا ماں سے ہم سر چھوکا کے اور پھر دسگری کرتے تھے بینمتہ سے شالینتہ سے سپیتہ سے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ گرو جنوں کو جو بزرگ ہیں برشت ہیں ان کے ہمیں عزت کرتے ہمیں احسامتی کا احسامتی کا حق ہے لیکن اس میں ہم بیویٹ بھی کرتے تھے اس کو میں تو کہتے تھے کہ آئی بیک ٹو ڈیفر بیک ٹو ڈیفر لیکن جن کو ہم نے پوچھا ہے جو ایک ون مائن انڈسٹری کی طرح ہے ہمیتا پچھن جی جو اتنے سمماننی ہیں جو جن کے بجے سے ہندوستان کا نام بھی اتنا بڑا ہوگا ہے اور جنہوں نے پورے ہندوستانیوں کو جوڑا ہے ان کے خلاف اس طرح کے باتیں یہ acceptable نہیں یہ یہ غلط بات ان کو بولنا چاہیے یہ میں کہہ نا ان کو بولنا چاہیے وہ بھیش بطامہ ان کے بولنے سے بہت فرق پڑے لیکن شاید وہ بولنے نہیں چاہتے تو یہ ان کو سویکار ہی نہیں ہے یہ ان کا حق یا ہم ان کے کنپٹی پر بندوق لگاتے ہیں یا دلوار ان کے گردن پر رکھتے ہیں کہ آپ کو بولنا ہی پڑے گا نہیں بکنا چاہتے ہیں شاید وہ ڈلتے ہیں کہ میرے بولنے سے شاید باتیں غلق جائیں گی یا اس کو ٹوڑا ٹوڑا جائے گا جو کی اثر کیا جاتے ہیں خاموش ہیں باقی کے لوگ بھی خاموش ہیں خاموش نہیں ہونا چاہیے میں مان رہا ہوں جس طرح میں آگے آکے بولا میں اکیلا کیوں میں اکیلا کیوں میں اس سے بتا رہا میں کیوں بول رہا اور باقی کیوں نہیں بول تو میں نے کہا کہ بھائی شروع میں میں نے کہا تھا کہ جو بولے اس کا بھی بھلا اور جو نام ماتے اس کا بھی بھی بھلا لیکن بولنا چاہیے آگے آئیے بولیے Hersi کی کیا ہوئی ہے سر بے باقی سے آپ بھی تو بول رہے ہیں سر بے باقی سے آپ بھی تو بول رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پریشر آپ کے اوپر بھی ہوگا دواب آپ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوگا لیکن ان کے پاس بھی ایک راجنیتی کا پروچ ہے بڑے پاور فل ہیں بڑے رسوک دار ہیں پھر اگر ہچک رہے ہیں تو شاید یہ سندیش غلط جا رہا ہے سر بلکل یہ غلط سندیش جا رہا ہے اس لیے جہاں پہ دیکھئے خاموشی جو ہے وہ کمزوری ہے ایسا نہیں خاموشی کے بڑے بزرگ یہ بھی ہے ایک چھپ سوٹ سکھ آپ چھپ رہیے کچھ نہیں بولیے لیکن ایک وقت کے بعد ایک انترال کے وقفے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خاموشی اگر ہے تو کہیں من میں آپ کے چور ہے آپ کچھ چھپانا چاہتے ہیں آپ کچھ دوانا چاہتے ہیں بڑی بات ہے آپ کچھ دخن کرنا چاہتے ہیں ایسے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یا یہ بٹانے کے لیے کہ میری اور کوئی منشاہ نہیں ہے شکر جی ایک فائنل کومنٹ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کیا بولیوڈ انڈسٹری پولٹیکل ہی جو ہے موٹیویٹ ہوتی ہے اور اسی حساب سے جو ہے اپنے سٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتی ہے یا پکش یا بپکش تیہ کرتی ہے وہ تو ہے ہی وہ بلکل صحیح آپ نے کہا اس حساب سے ہی اور اور جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے لوگ بولتے ہیں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا کہ انڈسٹری کو اس طرح سے بدنام کرنا کی 99 پرتیشت لوگ جو ہیں وہ ڈرک آڈکٹ ہیں یہ بلکل صحیح نہیں ہے میں کہوں گا صرف ون پرسنٹ آڈکٹ یہ لاکھوں کی انڈسٹری ون پرسنٹ بھی دس ازار لوگ ہوتے ہیں بیس ازار لوگ ہوتے ہیں جو کی یہ غلط کام کر رہے ہیں اور نہ صرف نشے کے معاملے میں بلکہ ایک نیکسس بنانے کے معاملے میں بہت غلط لوگ ہیں ان کو نکال کے پھیکنا چاہیے ان کا نام سامنے آنا چاہیے ان کو سلاہوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے ان کا بہش کار کرنا چاہیے بلکل سر لیکن جس طرح اور ٹیکنیشنز بھی سامنے ہیں شیکہ جی آپ نے جس بے باکی سے اپنی باتیں رکھینا زی ہندوستان بھی آپ سے یہی کہے گا اور آپ سے یہی چاہے گا کہ زی ہندوستان کے ساتھ آپ لگاتار اپنی آواز کو یوں ہی بلندی سے رکھئے کیونکہ آپ کی بے باکی سے جو ہے اور ان آوازوں ان کانوں تک آواز پہنچے گی جہاں پہنچنا بہت ضروری ہے سر کیونکہ اگر سشانت کے سچ کو جاگر کرنے کے لئے آپ نے فائٹ کیا آپ نے آواز بلند کی تو ابھی ضروری ہے کہ آپ مخر رہی اور زی ہندوستان آپ کے ساتھ ہے سر بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے ہم سے باچیت کرنے کے لئے آگے بھی سر ہم آپ سے بے باکی سے چاہیں گے کہ اپنے باتیں ہمارے ساتھ رکھئے ابھی کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو شیکھر سمن کو آپ سن رہے تھے شیکھر سمن نے بڑی بیباکی سے اپنے اس بات کو کہا اور سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سشانت کے موت کو اب کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے جو سچائی ہے اس سے بھٹکانے کی کوشش چل رہی ہے وہ تمام پکش انہوں نے رکھا ہے اور ساتھ ہی کئی سارے سوال بھی ان پہ بھی اٹھائے جو خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں سشانت کی موت کے بعد ایک چھوٹا سبریک لے رہے خبریں اور بھی ہے سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی بی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر